اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں یہ فرمایا تھا کہ وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہیز ایک چادر ایک تکیہ اس میں بھی خجور کے درخت کا گودہ بھرا ہوا تھا اور ایک چمڑے کا گدہ ایک بان کی چار پائی دو مٹی کے گھڑے دو مشکیزے ایک چکی اور ایک چھاگل تھا پندرہ برس اور سڑھ پانچ مہینے عمر مبارک تھی جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا چار سو اسی درہم مہر مقرر کیا گیا اپنے گھر کے کام کاج خود ہی کر لیتی تھی اللہ رب العزت کی کوئی بڑی حکمت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف دختری اولاد سے دنیا میں نسل پھیلی لیکن بیٹیوں میں بھی صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد واقع رہی ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ابو لاس بن ربی سے ہوا ان سے ایک لڑکا پیدا ہوا جو چھوٹی عمر میں ہی انتقال کر گیا اور ایک لڑکی امامہ پیدا ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد نکاح کیا لیکن ان سے بھی اولاد کوئی نہیں تھی حضرت رکیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئیں حجرت حبشہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں غزوہ بدر سے واپسی کے وقت اس دنیا سے رہلت فرما گئیں ان کے بھی کوئی اولاد نہیں تھی تین ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امہ کلسوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا اسی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ذنو رین ہے نو ہجری میں ان کا بھی انتقال ہو گیا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری کوئی تیسری لڑکی بھی ہوتی اور تو اس کو بھی میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دے دیتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی ازواج متحرات رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ میں کسی اور عورت سے نکاح نہیں کیا حجرت سے تین سال پہلے جب ان کی وفات ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت انچاس برس کی ہو چکی تھی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں دیگر نخواتین آئیں جو ہماری امہات المومنین ہیں حضرت سودہ بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حفظہ امہ سلمہ زینب بنت خزیمہ زینب بنت جاہش جوہریہ امہ حبیبہ صفیہ میمونہ رضی اللہ عنہ یہ گیارہ ہیں جن میں دو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی وفات پا گئیں اور نو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد زندہ تھی یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی امت کے لیے چار سے زائد عورتیں ایک ہی وقت میں بسورت نکاح جمع کرنا جائز نہیں ہے ہر ایک امہات المومنین کے بارے میں سے مختصر سا تعارف آپ کے سامنے آجاتا ہے کہ حضرت سودہ رضی اللہ عنہ یہ پہلے سکران بن عمر کے نکاح میں تھی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں حضرت عیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سابزادی ہیں چھے برس کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا اور نو سال کی عمر میں رخستی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس دنیا سے پردہ فرمایا تو حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک 18 سال تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے کیا رنگ چڑھا اس کا حال اس سے معلوم ہو سکتا ہے کہ بڑے بڑے صحابہ رضی اللہ عنہ مجموعین فرمایا کرتے تھے کہ جب ہمیں کوئی مسئلہ پیش آتا یا کسی مسئلہ میں ہمیں شک ہوتا تو ہم امی عیشہ رضی اللہ عنہ کے پاس جا کر اس کا علم پاتے تھے حضرت حقصہ رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی ہیں اور ہجرت کے دوسرے یا تیسرے سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح ہوا حضرت زینب بن تخزیمہ رضی اللہ عنہ یہ پہلے تفیل بن حارس کے نکاح میں تھی اس نے طلاق دے دی پھر اس کے بھائی عبیدہ رضی اللہ عنہ سے نکاح ہو گیا وہ غزوہ بدر میں شہید ہوئے تو غزوہ اہد سے ایک مہینہ پہلے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں اور صرف دو مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں رہیں اور پھر اس دنیا سے ریلت فرما گئیں یہاں تک عزیز طلبہ آپ اچھی طرح یاد کر لیں بکیہ انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ موسیقی